سنیے فیصل ادریز بٹ کی چونکہ دینے والی تحریر جس میں وہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کی عدالتی تاریخ کے جائزے سے پتا چلتا ہے کہ زاوتہ احائے اخلاق کی خلاورزیوں پر جہاں بہت سے جرج قانون کے شکنجے سے بچ نکلے ہیں وہیں بہت سے پکڑ میں بھی آئے ہیں مثال کے طور پر چند سال قبل سپیم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں تسلیم کیا تھا کہ سابق پاکستانی وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا تھا اس پروگرام میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جس ساتھ رکنی بینچ نے بھٹو کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا تھا وہ دباؤ میں تھا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ ایک شاز و نادر ہونے والا واقعہ تھا جب ایک مدعی نے سپیم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے خلاف ان کے اس اعتراف پر مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی تھی تاہم ڈیویجن بینچ نے پٹیشن کو تقریباً خارج ہی کر دیا تھا اس پر پچیس فروری دوہزار دس کو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے کوئٹا میں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ زلفکار علی بھٹو کے قاتل تھے جسٹس نسیم دوہزار پندرہ کو اپنے اس حمل پر جواب دے ہوئے بغیر دار فانی سے کوچھ کر گئے سنیے فیصل ادریز بٹ کی چونکہ دینے والی تحریر جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ساکر نسار اور پی ٹی آئے کے وکیل اور پنجاب کے سابق گورنر خاجہ تارک رہیم کی حالیہ لیکھ ہونے والی مبینہ گفتگو نے پاکستان میں انصاف کے نظام پر کئی سوال اٹھا دیئے ہیں چند دن قبل سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ساز اور خاجہ تارک رہیم کی اہلیہ کی مابین ہونے والی مبینہ چیلی فانی گفتگو سن کر بھی کئی لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کیسے آلہ ترین ججوں کے اہل خانہ ملک کی آلہ ترین عدارتوں کے اہم ترین اور تاریخ بدل دینے والے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ایک اشرا یا اس سے قبل ایسی ہی آڈیو لیگ ایک حاضر سروس جج ملک قیوم اور اس وقت کے نیاب کے سربراہ سیفو رحمان کی گفتگو لیگ ہوئی تھی اور اس سے بھی ایک بھرپور بحث چھیلی تھی کہ کیسے سابق وزیراعظم بیرزیب بھٹو اور ان کے شوہر آسف زرداری کے خلاف فیصلوں کو ان شخصیات کے کہنے پر توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا تھا اور پھر جسٹس ملک قیوم کی موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ایک آڈیو لیگ ہوئی تھی جس نے ایک تنازہ کھڑا کر دیا تھا لیکن اس وقت بھی کسی کو جواب دے نہیں بنایا گیا نہ ہی اب ایسے کوئی شواہد ہیں کہ ساکیب نصار کو قانون کے کٹہرے میں لائے جا سکے گا احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک ویڈیو سامنے آنے پر صبح دوش کر دیا تھا یہ ویڈیو جو مریم نواز نے جاری کی تھی اس میں وہ یہ اعتراف کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انہوں نے دباؤ میں آ کر نواز شریف کو سزا سنائی ارشد ملک کو یہ تسلیم کرتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ ایک قابل اعتراض حالت میں پکڑے جانے کے بعد بعد ماننے پر مجبور تھے رویٹرز ایجنسی کے مطابق دس میں سے نو ایسے جج جنہوں نے کبھی جانداری برتی اور اپنے عہدوں پر برقرار رہے اور ان میں الباما کا وہ جج بھی شامل ہے جس نے سیکڑوں غریب اور سیاہ فارم لوگوں کو غیر قانونی طور پر جیلوں میں بھیجا تھا ریپورٹ میں جسٹس لس ہائز کی مثال دی گئی ہے جس نے ٹرافک کا چالان نہ بھرنے پر بچوں کی اکیلے کیفالت کرنے والی خاتون کو چار سو چھانوے دن قید کی سزا دی ملزمہ کے تین بچے یتیم خانے میں داخل کر دیئے گئے جہاں اس کی ایک بیٹی سے زیادتی ہوئی جبکہ دوسری پر جسمانی تشدد ہوا سنیے فیصل ادریز بٹ کی چونکہ دینے والی تحریر جس میں وہ بتاتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں جج ہائز پر الباما سٹیٹ کورٹ کی خلاورزی کا الزام آئیت کیا گیا تھا جوڈیشل انکوائری کمیشن کے مطابق جج کے سٹیٹ اور وفاقی قوانین کی خلاورزی کرتے ہوئے میس جانسن کو جیل میں ڈال آ گیا اس جج نے جنہیں جیل میں ڈالا ان میں ایک پلمبر بھی تھا جو اپنے مکان کا کرایا دینے کی جد و جہد کر رہا تھا ایک ماں تھی جو اپنے معذور بچے کے طبی اخراجات پورے کرنے کے لیے فاقع کر رہی تھی روشٹس کے مطابق دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس کے بارہ برس میں پندرہ سو نو ایسے مقدمات سامنے آئے جن میں ججوں پر ضابطے کی خلاورزی کے الزامات لگے اور انہیں یا تو مصطافی ہونا پڑا یا ریٹائر کر دیے گئے یا ان کے خلاف کھلی تعدیبی کارروائی کی گئی روشٹس کے مطابق تین ہزار چھ سو تیرہ کیسز ایسے بھی تھے جن میں ریاستوں نے ججز کو سرزنش تو کی لیکن اس کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں اسی طرح میری لینڈ کے ایک جج ہیں جنہیں شراب پی کر گاڑی چلانے کے الزام میں پکڑا گیا تو اس شرط پر واپس اپنے بینچ میں جانے کی اجازت دے دی گئی کہ سمات سے قبل ان کا شراب کا ٹیس کیا جائے گا تین بھارتی جج شراب کے نشے میں دھت تھے اور ایک فاسپورٹ کے باہر انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا جس کے نتیجے میں دو ججوں کو گولیاں لگیں ایک چینی جج نے دو سو مقدمات میں اپنے بیٹے کو وکیل دفاع بنبایا جس سے اس نے ایک لاکھ پانچ ہزار امبی کی ڈالر دو سال میں کمائے نومبر دوہزار دو میں کرنا چکا ہائی کورٹ کے تین جج دو خواتین بکلا اور ایک اور خاتون کے ساتھ ایک ریزارٹ میں موجود تھے جب پولیس پہنچی لیکن اس موقع پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ان کے خلاف سپریم کورٹ میں دخواست دائق کی گئی لیکن وہ مسترد کر دی گئی ستمبر دوہزار دس میں بھارتی وزیر قانون شانتی بھوشن نے سپریم کورٹ میں اس وقت سنسنی پیدا کر دی جب انہوں نے آٹھ سابق چیپ جسٹس سپریم کورٹ کے بارے میں کہا کہ وہ کرپ تھے آئیے اب چند ایسے مقدمات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں ججوں کو زابطہ اخلاق یا بد انوانی پر سزائیں دی گئیں امریکہ میں آخری مرتبہ سپریم کورٹ کے جج سیمول چیز کا مباخضہ کیا گیا جو اٹھارہ سو چار میں ہوا تھا انہیں امریکی سینٹ نے برخواست کیا تھا سنیے فیصل ادریس پٹ کی چونکہ دینے والی تحریر جس میں وہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کی پوری تاریخ میں پندرہ وفاقی ججوں کا مباخضہ ہوا جن میں سے آٹھ اپنی عہدوں سے صبح دوش کر دیا گئے دوہزار دس میں ایک جج پورٹرس تھامس نے رشوت لینے پر اپنا منصب ہویا ایک امبیکی جج کو لاس ویگرس میں جوبا کھیلنے پر نکالا گیا جون دوہزار بائیس میں تیونس کے صدر کائی سعید نے ستاون ججوں کو کرپشن اور دہشتگردی کی معاونت کے الزام میں عدلیہ سے نکال دیا دوہزار تئیس میں پاکستان کی پشاور ہائی کورٹ نے ایک سیشنز جج اسکر شاہ کو کرپشن کے الزامات میں برطرف کیا اور اس سے ایک کروڑ پچاس لاکھ برامت کرنے کا حکم دیا سنیے فیصل ادریز بٹ کی چونکہ دینے والی تحریر جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نیب کے سینئر جج ارشد ملک کو سابق وزیراعظم شہباز شریف کے قلاف کرپشن کے الزامات پر بلیک میلنگ کی بات کرنے پر ہٹا دیا گیا دوہزار بارہ میں خانے وال کے جج مسعود بلال نے اس وقت استیفہ دے دیا جب ان کی ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے کی ویڈیو یوٹیوب پر آ گئی اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے کہا کہ عدالت نے اپنی کاروائی جج کے استیفے سے پہلے شروع کر دی تھی بھارت میں ایک جج چنہ سوامی کرنن کو مئی دوہزار سترہ میں بھارتی سپریم کورٹ نے چھے ماہ قید کی سزا دی تھی وہ ہائی کورٹ کا واحد جج تھا جسے توہین کے الزام میں جیل بھیجا گیا بطانیہ میں اٹھارہ سو تیس میں ایک جج جونہ برنگٹن کو آئرش ہائی کورٹ کے عہدے سے کرپشن کے الزام میں ہٹایا گیا تھا دوہزار اکیس میں الجزیرہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی سابق چیف جسس سرندرہ کمار سنہا کو ان کی غیر حاضری میں گیارہ سال قید کی سزا سنائی گئی ان پر کرپشن کے الزامات تھے